ہی لو دوستو میرا نام یہ امر خان اور آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کیا ہم سولر پینل کو بیٹری کے اندر ریورس کنیکشن کر دے یعنی کہ الٹا ڈریکٹ الٹا کنیکشن کر دے تو کیا ہمارا سولر پینل خراب ہوگا یہاں دوستو یہ پینل سیونٹی فائف ورڈ کا ہے اور اسے ہم ڈیریکٹ لی بیٹری کے اندر الٹا کنیکشن کریں گے اور بیٹری کے ٹرمینلت کو یعنی کہ سولر پینلت کے پلس کو بیٹری کے مائ میں اٹیج کریں گے اور سولر پینل کے مائنس کو بیٹری کے پلس میں اٹیج کریں گے تو یہاں پر یہ ریورس کنڈیشن آ جائے گی تو ریورس کنڈیشن کے اندر ہمارا سولر پینل کیا خراب ہو جائے گا کیا اس کے اندر مستیک آئے گی سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو چیک کروا دیتا ہوں دھوپ کے اندر لے جا کر کے اس کے ایمپئر اور والٹیج پھر میں شورٹ سرکٹ کرنے کے بعد یعنی کہ کافی دیر تک بیٹری کو ریورس رکھنے کے بعد میں سولر پینل کو چیک کروں گا دھوپ میں کیا ہمارے سولر پینل میں ایمپئر اور والٹ کم ہوئے ہیں یا نہیں کیا نقصان ہوتے ہیں سولر پینل میں یہاں پر وائرنگ کو کلر منشن نہیں کیا گیا ہے یہ گانٹ لگا ہوا یہ پلس ہے یعنی کہ پوزیٹیو اور یہ نیگٹیو ہے جو بینہ گانٹ کا ہے ان کو میں دھوپ میں لے جاتا ہوں سولر پینل کو اور آپ کے سامنے دکھاتا ہوں یہ دیکھئے دوستو آپ کے سامنے میں نے سولر پینل کو دھوپ میں رکھ دیا ہے اچھی خاصی دھوپ ہے سردی ہے لیکن اچھی خاصی دھوپ ہے تو میں شورٹ سرکٹ ایمپئر پہل چیک کر لیتا ہوں اس میٹر کے تھرو آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا میں اچھے سے پہلے سے سیٹ کرتا ہوں سولر پینل کے وائر کو میں نے اپنے یہاں اندر گلی کے اندر لے کے آگیا ہوں آپ کے سامنے میں چیک کرتا ہوں اس کے ایمپئر پھر اس کے وولٹیج پہلے ایمپئر چیک کرواتا ہوں ایمپئر آپ کے سامنے والٹیج آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھئے دوستو 21 وولٹ آپ کے سامنے آ رہے ہیں اب میں ایمپئر چیک کرتا ہوں ایمپئر آپ کے سامنے یہ دیکھئے گا اسے میں نے شورٹ کیا تین یعنی کے لمسم چار ایمپئر چار ایمپئر آ رہے ہیں دوستو ہمارے یہاں شورٹ سرکٹ میں وہ نظر آ رہا ہوگا دوستو سوری یہ میٹر قریب دھوپ میں کیا ہے تھوڑا کم دیکھتا ہے چار پوائنٹ زیرو چار ایمپئر آ رہے ہیں یعنی کے اس کے کمپلیٹ ایمپئر تو آ گئے ہیں اس کے اندر اب ہم اسے شورٹ سرکٹ کر کے دیکھیں گے اور شورٹ سرکٹ کرنے کے بعد اسی جگہ پہ دھوپ میں لا کر کے ہم اسے چیک کریں گے سولر پینل کو کیا ہمارے ایمپئر خراب ہو گئے ہیں یا صحیح ہیں بیک ساؤنڈ آ رہا ہے تو اس کے لیے سوری اور اگر میری پچھلی ویڈیو سولر پینل وغیرہ کی نہیں دیکھی ہے تو آپ جا کے میری سولر پینل وارے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اچھے اچھی آپ لوگو گلی ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے تو میں اسے اُلٹا کر دیتا ہوں آپ کے سامنے اور اس بیٹری کو تھوڑا نزدیک رکھ دیتا ہوں اور بیٹری کے وولٹیج میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے دیکھیں بیٹری کے وولٹیج میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھیں دوستوں بیٹری کے وولٹیج ہماری کتنے ہیں یہاں پر 13.03 وولٹیج اب آپ کہو گے سر 13 وولٹ کہاں سے آگئے 13 وولٹ یعنی کہ میں نے ابھی ابھی اسے فل چارج کیا ہے فل چارج کرنے کے بعد اس کے 13 وولٹ آتے ہیں یہ بیٹری کا مائنس پوائنٹ ہے یہ بیٹری کا پلس پوائنٹ یعنی کہ پوزیٹیو میں اس بیٹری کو تھوڑا اچھے سے سیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سمجھ میں آئے یہاں پر میں یہاں اس طرح سے رکھ دیتا ہوں یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا پہلے میں آپ کو جیکشن بوکس کھول کے دکھاتا ہوں اس کے اندر ڈائیوٹس بغیرہ ہے یا نہیں میں اس کے جیکشن بوکس کو اپن کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں پہلے اندر سے اسے یہاں دوستو یہاں پر دیکھئے دو ڈائیوٹس لگے ہوئے ہیں ایک یہ رہا اور یہاں پر پلس اور مائنس دو وائر اٹیج کیے گئے ہیں شولڈنگ کر کے تو اب میں اسے مائنس اور پلس میں اسے ریورس کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں اس کے جیکشن بوکس کی حالت کیا ہوتی ہے اس پینل کی حالت کیا ہوتی ہے آپ لوگوں کو شک نہ ہوں اس لیے میں نے یہاں پر وائر کو لپیٹ دیا ہے تو اب میں کروں گا کیا اس کے وائر کو اُلٹا کنیکشن کر کے دیکھوں گا سب سب پہلے میں آپ کو سیدھا کنیکشن کر کے دکھاتا ہوں یہ اس کا پوزیٹیو لائن ہے اور یہ اس کا نیگٹیو یہاں پر تو ابھی کچھ نہیں ہوا اب آپ کے سامنے میں ریورس کر کے دیکھتا ہوں آخر اس پینل کا ہوتا کیا ہے ایک وائر کو میں اس کو سب سب پہلے اٹیج کر دیتا ہوں ٹائٹ میں نے اس کے مائنس وائر کو کمپلیٹ اٹیج کر دیا ہے پلس وائر میں آپ کے سامنے یہ دیکھئے پلس وائر آپ کو یہاں پر پلس دیکھ رہا ہے اس جگہ میں نے اس کے مائنس وائر کو اٹیج کر دیا ہے اب سولر پینل کی جو پلس وائر ہے اس کو میں بیٹری کے اندر اٹیج کروں گا وہ بھی اس کے مائنس وائر کے اندر پھر دیکھیں گے کیا اس کے اندر پروبلم آتی ہے سولر پینل کے اندر آئین میں ہم ٹیسٹ کریں گے یہ آپ کے سامنے جھٹکا لگا یہ دیکھئے دوستو ڈائیوڈ اس کا فٹ چکا ہے اب یہاں میں نے اٹیج کر رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہو رہا یہ ڈائیوڈ اس کا فٹ چکا ہے ایک ڈائیوڈ اس کا فٹ چکا ہے تو اب ہم اسے کافی دیر تک لگائے رکھتے ہیں اسے اُلٹا کیا ہمارا سولر پینل خراب ہو گیا میں نے ہٹا دیا ہے اس کے وائر اب میں چیک کرتا ہوں سولر پینل کو میں اس کے وائر کو کھول دیتا ہوں اور آپ کے سامنے اس سولر پینل کو وہاں واپس لے جاتا ہوں جہاں پر میں نے اسے چیک کیا تھا ایک ڈائیوڈ اٹھ چکا ہے تو دراصل بات یہ ہے کہ اُلٹا ریورس کنیکشن کرنے سے پینل میں تو شاید کوئی مسٹیک نہیں آتی ابھی آپ کے سامنے لائف دکھائی دیتا ہوں کتنے ایمپیئر آ رہے تھے چار وہ رہا سولر پینل اور یہاں پر اس کا وائر میں نے یہاں تک لے کے آ گیا ہوں سولر پینل میں ہمارے وولٹیج اس سمائے 21 آ رہے تھے تو اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا سولر پینل صحیح ہے یا خراب ہو گیا ہے کتنے وولٹ آتے ہیں اس کے اندر ارے دوستو یہ کیا 10 وولٹیج بتا رہا ہے 11 10 11 وولٹیج آخر یہ پینل خراب ہو گیا ہے ارے دوستو مجھے تو پتا ہی نہیں ہے اب ہم چیک کریں گے اس کا ایمپیئر کیا ہمارے کو ایمپیئر کمپلیٹ مل رہے ہیں اسے شوٹ سرکٹ کرنے سے ہمارے پینل میں وولٹیج کی کمی آگئی ہے 10 وولٹ ہو گئے ہیں شوٹ سرکٹ کرنے سے اب ہم ایمپیئر چیک کرتے ہیں یہاں پر ہمیں ایمپیئر مل رہا ہے 4 ایمپیئر 4.12 ایمپیئر ہمیں کمپلیٹ یہاں پر مل رہا ہے لیکن ہمیں وولٹیج کم کیوں مل رہا ہے دیکھئے دوستو 4.13 ایمپیئر کیونکہ دھوک توڑی بڑھ گئی ہے اس سمئے ہمارا 4.303 ایمپیئر آ رہا تھا اب 4.18 ایمپیئر آ رہے ہیں تو اب میں اسے واپس وولٹیج ریٹنگ بھی کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کتنے وولٹ آ رہے ہیں تو دوستو شورٹ سرکٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے آپ کو پتا چل گیا اب یہاں پر آ رہے ہیں 10.18 وولٹ اکیشی وولٹیج 10.80 وولٹیج مال لیجیے تو اب اس کے اندر کیا مسٹیک آئی جو ہمارے کریسٹل کیا ایک سائیڈ کا کریسٹل جو سائیڈ ہمارا ڈائیوٹ پھٹا تھا اس سائیڈ کا کریسٹل کیا خراب ہو گئے ہیں اسے ہم چیک کرتے ہیں یہاں پر یہ ایک ڈائیوٹ ڈائیوٹ خراب ہو گیا ہے اس لئے ہمیں وولٹیج کم مل رہے ہیں تو میں کیا کروں گا اس کے ڈائیوٹ کو ہٹا دوں گا یعنی کہ اس کے ڈائیوٹ کو توڑ دوں گا میں نے اس کے ڈائیوٹ کو باہر نکال لیا ہے توڑ دیا ہے اب ہم سولر پینل کے ایمپیرز کو جاچیں گے کیا ہمارے سولر پینلز ایمپیر وولٹیج ایمپیر تو کم نہیں ہوا لیکن وولٹیج کم ہو گیا تھا تو کیا اب ہم دیکھیں گے کہ ہم اس ڈائیوٹ کو ہٹانے کے بعد وولٹیج آئے گا یا نہیں آئے گا آپ کے سامنے اس پینل کو میں واپس دیکھئے ڈائیوٹ ہٹا ہوا ہے سامنے اس کو میں یہاں پر رکھتا ہوں اور اس کے وولٹیج ہم چیک کرتے ہیں دوستو دیکھئے میں یہاں پر وولٹیج ریٹنگ پر سیٹ کر دیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے وولٹیج 21 آ رہے ہیں آپ کو اچھے سے دکھانا پڑے گا سوری دوستو یہاں دھوپ ہے اس لئے آپ کو میٹر شاید دکھ رہا ہوگا یا نہیں لیکن آپ کے سامنے دیکھئے 21 وولٹ آ رہے ہیں آخر ایسا کیوں ہوا اور میں آپ کو ایمپیر بھی چیک کروا دیتا ہوں آخر اس کے اندر ایمپیر کتنے آ رہے ہیں یہ دیکھئے دوستو چار پوئنٹ تیرہ ایمپیر ہمیں شو کروا رہا ہے شورٹ سرکٹ تو آخر ہوا کیا اس کے اندر جو اس کے اندر وولٹیج کو کم کر دیا جب میں نے سولر پینل کو شورٹ سرکٹ کیا تھا تو شورٹ سرکٹ کی کنڈیشن میں ایک ڈائیوڈ تو اٹھ گیا تھا یعنی کہ فٹ گیا تھا اور دوسرا ڈائیوڈ فٹنے سے رہ گیا تھا لیکن اندر سے ڈیمیج ہو گیا تھا اور ان دونوں لائنوں کو آپس میں شورٹ کر دیا تھا اس ڈائیوڈ نے یعنی کہ خراب ہونے کے وارڈ آپس میں شورٹ ہو جاتے ہیں اس لئے اس سائیڈ کے جو وولٹیج تھے اس سائیڈ کے جو وولٹیج آتے ہیں وہ 10 سے 11 وولٹ آتے ہیں اور اس سائیڈ کے جو وولٹیج آتے ہیں وہ بھی 10 سے 11 آتے ہیں تو ان دونوں کو ملا کر کے 22 وولٹیج بن جاتے ہیں تو ہمیں جو وولٹیج مل رہا تھا وہ اس سائیڈ کا مل رہا تھا اس لائن کو شورٹ کر کے اس لائن میں مکس ہو گیا تھا یہ ڈائیوڈ اس لئے اس کا نیگیٹیو اور اس کا نیگیٹیو اور اس کا پوزیٹیو ہمیں آگے دیکھنے کو مل رہا تھا 10 وولٹیج اس لئے اور ایک چیز اور دھیان رکھیں کافی سولر پینلز جب کم وولٹیج جنریٹ کرتے ہیں تو ہم اپنے سولر پینل کے جو ڈائیوڈز ہوتے ہیں ان کو ضرور چیک کریں کیونکہ ڈائیوڈز خراب ہونے کی وجہ سے بھی وولٹیج ڈاؤن ہو جاتے ہیں کافی مجھے کمنٹ اور کافی مجھے سوال بھی آیا تھا پوچھا گیا تھا کہ ہمارے سولر پینل میں وولٹیج کم کیوں آ رہے ہیں بلکہ ایمپیر آ رہے ہیں تو اس کنڈیشن میں ہمارے ڈائیوڈز زیادہ چیک کریں کیونکہ آپ الگ حساب سے آپ اپنے ڈائیوڈز کو باہر نکال لیجیے پھر آپ اپنے سولر پینل کو چیک کیجئے تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو کیسا لگا آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کمینٹ کر دیجئے آپ لوگوں کے لیے اچھی خاصی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے لیے اچھا بنا دیا ہے اور ریورس کنیکشن کرنے سے پینل کو کوئی نقصان نہیں ہوتا یعنی کہ اس کے جو سیل ہے یہ سیل ایک بات اور بتا دیتا ہوں اس کے جو کرسٹل ہے جو یہ سیل ہے یہ مائنس کنیکشن کو پلس میں کنیکشن نہیں ہونے دیتا کیونکہ یہ ایک ایل ای ڈی بلپ کی طرح ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایل ای ڈی بلپ کو الٹا لگانے سے خراب تو نہیں ہوتا لیکن وہ جلتا نہیں مطلب اس کی لائٹنگ شو نہیں ہوتی لیکن وہ خراب نہیں ہوتا اور ہم سیدھا لگا دیں گے ایل ای ڈی بلپ کو تو وہ چلے گا تو اس حساب سے یہ کرسٹل بھی ہے کرسٹل کو اگر آپ اگر آپ الٹا کنیکشن دوگے یعنی کہ ریورس والٹیز دوگے تو کرسٹل کا کوئی بھی نقصان نہیں ہونے والا اور اگر آپ سیدھا دوگے تو کوئی دکت نہیں ہے اور آپ الٹا اگر دوگے تو کرسٹل کا کوئی بھی نقصان نہیں ہونے والا تو ایک بات اور بتا دیتا ہوں اگر آپ کے پینل کے اندر والٹیج ڈاؤن آ رہے ہیں یعنی کہ ابھی جو میں نے آپ کو دکھا ہے دس والٹیج اگر اتنے والٹیج آ رہے ہیں تو اس سولر کو آپ دھوپ میں نہ رہنے دے کیونکہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دس والٹیج کافی دنوں سے آ رہے ہیں تو یہاں پر یہ ہے کہ ایک سائیڈ کے جو کرسٹل ہیں اس سائیڈ کے یہ سائیڈ کے کرسٹل شوٹ ہمیشہ رہیں گے اور یہ شوٹ رہنے سے کرسٹل خراب ہو سکتے ہیں پورن ہی اسے دھوپ میں سے ہٹا لینا چاہیے یہاں سے یہ دیکھئے آپ مانو گے نہیں یہاں سے کافی گرم ہو گیا ہے آگے سے کافی گرم ہو گیا ہے کیوں ہو گیا ہے کیونکہ یہاں پر ڈائیوٹس شوٹ ہوئے تھے یہاں پر یہ ڈائیوٹس شوٹ ہو گیا تھا تو اس سائیڈ کے جو کرسٹل کی وائرنگ ہے وہ کافی حد تک گرم ہو گئی تھی دھوپ میں رہنے سے کیونکہ شوٹ سرکٹ ہوتا ہے تو چلیے دوستو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں پتہ نہیں کون سی ویڈیو اب اگلی ہا آئے گی اور آپ کمنٹ میں بتا دیجئے کون سی ویڈیو میں آپ لوگ گوگلی اپلوٹ کر دوں اور ایک بات اور بتا دیتا ہوں یہاں اگر میں ایک چیز اور سمجھا دیتا ہوں یہاں پر ڈائیوڈ نہیں لگے ہوئے اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ اب ہم سولر پینل کو اسٹول نہیں کر سکتے جی نہیں دوستو یہ بات نہیں ہے آپ اب بھی سولر پینل کو انسٹول کر سکتے ہیں کوئی مسٹیک کوئی پریشانی کوئی دکت نہیں ہے آپ آرام سہی سولر کو اٹیج کر سکتے ہیں ڈائیوڈ کا اٹھ جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اور چارج کنٹرولر لگاتے ہیں چارج کنٹرولر کے اندر ویسے بھی ڈائیوڈ وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کا بیٹری کا جو ریورس کنیکشن ہے وہ سولر پینل سے آتا ہی نہیں ہے اصلی بات تو یہ ہے اس لئے اگر ہم ڈائیوڈ کنیکشن کریں گے تب یہ پریشانی ولٹیج خراب ہو جاتے ہیں ایمپیر ختم ہو جاتے ہیں آپ کے سامنے live میں نے آپ کو دکھایا کوئی بھی mistake کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی اگر آپ 10 دن تک بھی الٹا کنیکشن رکھو گے لیکن دھوپ میں نہیں رکھنا آپ اگر گھر کے اندر بیٹری کے اندر کنیکشن کر کے آپ گھر کے اندر رکھو گے مطلب دھوپ تو چلیے دوستو میں چلتا ہوں کافی لمبی ویڈیو ہو گئی ہے بائی